جنابے چیئرمن میرا نمبر تو ویسے صبح دوپہر کو آنا تھا تیسرا نمبر تھا لیکن چلیں چھے بجے دے دیا گیا میں آپ کے مشکور ہوں سر سر بجٹ یہاں پہ بجٹ بھی ہو رہا ہے اور جو بجٹ میں ہوا ساری دنیا نے دیکھا افسوسناک واقعہ ہوا چار دن بجٹ اجلاس کی تقریریں سر اور حکومت کے پیسے ضائع کیے گئے نہ تو پینلائز کیا گیا پروپر کیونکہ یہاں پہ اگر آپ سر کتابیں پہنکتے ہیں ایک دوسرے کو اور ایک دوسرے کو تحمل سے سن نہیں سکتے کرٹسائز کریں آپ کا حق ہے لیکن بہت افسوسناک یہ ہوا سر کہ یہاں پہ ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں بھی ماں بہنیں گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں اور یہاں پہ گالیاں دینا افسوس کی بات ہے شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو سر لیکن میں کم از کم ایک ورد کرتا ہوں کہ کریڈٹ گوز ٹو دوز پیپل کہ میرے خیال میں انہوں نے ایک ہی چوتے دن ایک ہی منٹ میں آدھے گھنٹے میں ہر چیز کو بڑے لائن اپ میں کر دیا گورمنٹ والے بھی صحیح اور اپوزیشن والے بھی لائن میں لگ گئے تو اللہ کرے ایسے ہی ایسے ہی لائن میں رہے اور جمہوریت پہ یقین کرے اور یہاں پہ آپس ایک دوسرے کو سنیں گالی گلوچ نہ کرے سر بجٹ کی بات ہوتی ہے تین آپ بجٹ جب بھی دیکھتے ہیں ہر حکومت کی سر میں نے جو دیکھا ہے کیونکہ میں جب تقریر کر لیتا ہوں پہلے بھی جب دو ہزار آٹھ سے تیرہ میں کرتا تھا تو وزیروں کو اچھا نہیں لگتا تھا دو ہزار اٹھارہ سے اور ابھی دو ہزار اکیس میں اگر میں مہنگائی لوڈ شیڈنگ کی بات کر لیتا ہوں تو اس پہ بھی لوگ کوئی وزیر کہتا ہے آپ تنبنگ کرتے ہو اپوزیشن کے لیے کہتے ہو کوئی کیا کہتا ہے سر اللہ کے ناموں کے نیچے کڑا ہوں سر عزت وہ اللہ دیتا ہے رزق اللہ دیتا ہے اور کوئی نہیں دیتا میں پرسنیلٹیز کے پیچھے نہیں جاتا ہوں سر میں پرسنیلٹیز پہ یقین نہیں کرتا میں اللہ کے قانون اللہ پہ اور پاکستان کے آئین پہ اور پاکستان کے انسٹیوشنز پہ یقین کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ انسٹیوشنز کو مضبوط کرو چاہے وہ نیشنل اسیمبلی ہو چاہے وہ سینٹ ہو چاہے وہ عدالت ہو چاہے وہ عاماری افواج ہو جو بھی ہیں سب کو چاہے بیوراکرسی بھی ہو سیول ہو ملیٹری ہو میں اس میں پرسنیلٹیز کے پیچھے نہیں جاتا یہاں پہ سر بدقسمت ہی سے گورنمنٹ والے عمران خان صاحب کی خلاف بات نہیں سن سکتے وہاں پہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے مخالف بات نہیں سن سکتے یہاں پہ عوام کی مہنگائی یا اس کے پیچھے کوئی کسی کو فکر نہیں ہے سوری ٹو سی دیٹھ یہاں پہ ایسے لگتا ہے جیسے پرسنلی ہر ایک پرسنل ہوا ہے اور ایک دوسرے کو انہوں نے بس محاص پہ مارنا ہے سر یہاں پہ ہم آتے ہیں عوام کے لیے عوام نے ہمیں بیجا ہوتا ہے اور الحمدللہ الحمدللہ سر اگر لوڈ شیڈنگ پہ میں نے بات کی ہے تو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ہوتی تھی ہوتی ہے اور شاید ہوتی رہی گی لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے جس وقت بھی کوئی وزیر اٹھ جاتا ہے اس وقت بھی ہو پچھلا بھی ہو سر ان کو اس وقت جب ووٹ لینے جاتے ہیں تو اس وقت تو ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ وہاں پہ چوری ہو رہی ہے چوری ہو اس وقت تو ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ پاکستان کے غریبوں شاید سن سے ہو بلوجستان سے ہو بنجاب سے ہو صدرن پنجاب سے ہو کی پی کی پی شاور سے ہو اس وقت ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ وہاں پہ سر بجلی کی چوری ہو رہی ہے تو سر تھوڑا سا وزیر صاحبان کو یہ ذرا دل گردہ بڑا کرنا چاہیے جب ان سے ووٹ لیتے ہو تو ان کے لئے سوچا بھی کرو دوسری بات سر یہاں پہ میں سر پی ایس ڈی پی کی بات تو ہوئی مجھے تو بہت میں نے دیکھا میں دو تین چار زلو پہ بہت خوش بھی ہوا میں بھی پشاور سے بلونگ کرتا ہوں شیر علی خان بھی ناصر بھی اور باپ آمیر صاحب بھی شوکت مومن صاحب بھی سر میں نے پشاور کے لئے خیبر پختون خواہ کے لئے جو اگر ہاؤزنگ میں کوئی چیز رکھا گیا ہے تو وہ نیب کے دفتروں کے لئے دیا گیا ہے اور کچھ عوام کے لئے کچھ نہیں دیا گیا نہ تو گریڈ سٹیشن کے لئے دیا گیا ہے نہ اپگریڈیشن کے لئے دیا گیا ہے یہاں پہ تو سر میں جب بات کرتا ہوں کیونکہ میں نے حقائق پہ بات کرنی ہے سر یہاں پہ عام آدمی کی بات ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ بجٹ پشلا بھی بجٹ سر یہ سپیچز دیکھ لیں جتنے بھی فائنانس منسٹرز ہیں اس حکومت کے نہیں عمران خان صاحب کی حکومت پی ٹی آئی کی حکومت میں نہیں چاہے پیپلز پارٹی ہو پی ایم ایل این ہو سب کی دیکھ لیں ہر ایک کہتا ہے کہ میں نے وہ پہلے والے نے تو تباہ کر دیا تھا اور میں اس کو بنا رہا ہوں خدا کی قسم سر میں نے تو یہی دیکھا ہے اور ہر ایک اپنے کرونیز کو اپنے جو فائنانسرز ہیں ان کو ابلائج کرتے ہیں کسی نے عوام غریب آدمی کوئی نہیں کیا یہاں پہ مجھے بتائیں سر پانچ پندرہ سو اسی روپے کا آپ گی کا ڈبا دیتے ہیں آپ بارہ سو چالیس روپے کی آپ آٹھے کا تیلہ دیتے ہیں آپ بیجلی اس کا بل پانچ ہزار روپے کا آتا ہے وہ آپ مجھے بتائیں سر اس میں گزارا میں یہاں پہ ایک آدمی کی بات کرتا ہوں یا نوکر پیشہ بندے کا میں وہ بات کرتا ہوں سر دوائیاں سر ڈبل ہو گئی ہیں دو ہزار یا تین ہزار روپے اس کے بچوں کی خالی اگر دوائی وہ کرے بیگم کا خرچہ الگ ہے وہ تو ہم چلو دو تین ہزار وہ تو اس کی مرضی ہے جو جتنے جیب سے نکال لے بجلی کا بل سر پانچ ہزار سے کم نہیں آتا سکول فیس دو ہزار سر مسلینیس اور وہ اس طرف اگر آپ کرتے ہیں تو تین ہزار چینی سر کم از کم آٹھ دس کلو لگتا ہے ایک غریب آدمی کا مہینے کا مجھے بتائیں سر وہ کہاں سے پورا کرے گا جب اس کی سیلری بیس ہزار روپے ہوگی نہیں پورا کر سکتا سر اس لیے میں میری یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کیونکہ میں یہ جب بات کہتا ہوں تو آمیر ڈوگر صاحب بھی کہیں گے یہ تو پی ٹی آئی والا نہیں ہے یہ تو مخالف اپوزیشن والا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے بات کرتا ہے میں اپوزیشن کا نہیں ہوں میں پی ٹی آئی کہوں لیکن میں نے آئینا اگر کوئی غلط کام کرے گا خدا کی قسم میں اس کو سکھاؤں گا میں اس کو سمجھاؤں گا مہنگائی اگر آئے گی بلکل اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا بجلی مہنگی سر آپ کہتے ہیں ایکسپورٹ آپ کے ایکسپورٹ کیسے وہ ہوں گے جب آپ اپنے انڈسٹریز کو یا اپنے لوگوں کو مہنگی بجلی دیں گے جب آپ کا ڈیزل مہنگا ہوگا جب آپ کا پیٹرول مہنگا ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کیسے سر کوئی بندہ سوائیو کر سکتا ہے کوئی ایکانومی اس کو ریوائیو ہو سکتی ہے نہیں سر آپ کرزے لیتے رہیں گے اور آپ نے یہ کچکول ہر وقت پکڑا ہوگا تو اس لیے میرہ بانی فرما کر اگر آپ نے وہ کرنا ہے غریب یہ احساس پروگرام سر آپ نے آپ نے لوگوں کو احساس پروگرام تو بنایا ہے میں کہتا ہوں اس کے بجائے بجلی سستی کر لیتے ڈیزل سستا کر لیتے یہ کوئی غریب آدمی جس سے فائدہ ہو بیکاری لوگوں کو نہ بنائیں بدقسمتی سے یہاں پہ ایسے کام ہو رہے ہیں کہ لوگوں کو بیکاری بنایا جا رہا ہے ان کو ریلیف دیں ان کو دوائیاں سستی کریں سر اسی طرح کرپشن کی بات ہوتی ہے سر میں نے آئے جوائنڈ عمران خان بیکوز انہوں نے کہا تھا کہ میں کرپ اور کرپشن کے خلاف ہوں گا میں نے اسی لیے وہ کیا میں نے تو دو میں نے یہاں پہ جب مہنگائی کی خلاف پہلے تقریر کی تو میرے پیچھے بھی نیب کو بجوا دیا گیا لیکن الحمدللہ کیونکہ میرے ساتھ جو بھی ہے آباؤ اجداد اور دو تین سو سالسو جو بھی آ رہا ہے وہی ہے تو ان کی جب کوئی وہ نہیں ہوا من ہنڈلنگ نہیں کر سکے تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ ذرا تقریر میں گزارہ کیا کریں سر میں نے ابھی چھے گھنٹے دس گھنٹے انتظار کیا میں اگر کوئی آئینہ دکھانا گناہ ہے میں تو اپوزیشن کو میں کہتا ہوں سر سنیں سب کا میمبرز کا ایک ٹائم لکھا ہوا ہے وہ ٹائم سب کو دیتے ہیں پلیز وائنڈ اپ کیجئے سر میری آر سن لے کرپشن کی بات ہو رہی ہے سر کرپشن اگر کسی نے بھی کیا ہے اس کے اکاؤنٹیبیلٹی اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے ایک سنگل اس پہ نہیں ہونا چاہیے ہر ایک وہ کریں بلکل آپ کریں آپ پکڑیں لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے اس پہ آ جائیں بلیک میلنگ میں آ جائیں اور آپ چھوڑ دیں میں کسی گروپ سے تعلق نہیں رکھتا ہوں میں پاکستانی ہوں میں پاکستانی ہوں بلکل پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے میں ہوا ہوں لیکن جب جس وقت میں نے حلف لیا میں نے اس میں پارٹی کا ذکر نہیں ہوا تھا اس میں پاکستان اور پاکستان کی آئین فالو کرنے کا وہ کیا گیا تھا تو اس لئے میں اس کو فالو کرتا ہوں پاکستان اور پاکستان کی آئین کو سر انشاءاللہ آپ کی خواہش پوری کروں گا سر یہاں پہ میں کہتے ہیں کہ غربت آگئی ہے مہنگائی ہے کبھی کسی نے سوچا ہے کہ گورنمنٹ یعنی جو زمینیں حکومت کی زمینیں شہیدوں کو ملنی چاہیے تھی شہادت جو شہید ہو جاتا ہے جو میرا فوجی بیٹا یا پولیس والا یا میرا کوئی اور بیٹا شہید ہو جاتا ہے اس کو زمینیں نہیں دی جاتی لیکن جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو ملتی ہے تو میربانی فارما کر میری سجیشن یہ ہوگی جو زمینیں ہیں گورنمنٹ کی لینڈز وہ جو غریب شہید ہیں ان کو ملے اور اور کسی کو نہ ملے کیونکہ ہمارا ہمارا ملک اب اس کے اس کے وہ نہیں ہے طاقت اس میں نہیں ہے کہ وہ کریں سر پشاور کے پی کے انسرجنسی کی یہاں پہ بات ہوتی ہے سب سے زیادہ سرف ہمارا اور ریجنل اس میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں جو بھی آپ پولیسیز وہ کر لیں سب سے زیادہ خیبر پختون خواہ اور بلوچستان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ہم نے تو پشاور میں تو ہم نے روزانہ ایسے دن بھی آئے تھے کہ ہم نے ایک سو پچاس اور ستر اور اس ہی لوگ ایک ایک دن میں شہید ہوتے تھے لیکن تینکس تو پاکستان آرمی الحمدللہ وہ جب انہوں نے ضرب عظب کیا اور وہ کیا تو اس وقت انہوں نے سٹریٹیجی جب نہیں تو وہ کلیر ہو گیا تھا تو اس پہ کم از کم ہم میں میں کہتا ہوں کسی اور کو کریڈٹ نہیں لیں کی ضرورت نہیں ہے وہ کریڈٹ گوز سو پاکستان آرمی اور پیپل آف پاکستان نو بڑی ایلس سر سر نور علم خان سر میں میں بس آخر آپ سر نور علم خان آپ کا وقت تورہ ہو سکتا ہے سر میں سی پیک پہ بھی ذرا بات کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ میرا گلہ ہے آپ پوائنٹ اپنے ساتھی کو دے دیں آپ پوائنٹ اپنے ساتھی کو لکھوا دیں خود کرنا چاہتا ہوں میں نے وہ آج آپ ویسے ہی مول ایک بھائی نے ایسے خراب کر دیا کہ ہر چیز تکریر و تکریر کی اللہ خیر کرے سر یہاں پہ اپوزیشن اپوزیشن کے ایک منسٹر صاحب جو اس وقت سی پیک کے وہ تھے سر وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے سی پیک میں یہ کیا بالکل آپ نے کیا لیکن سر جب آپ میں کہتا ہوں جب آپ اوٹ لیتے ہیں تو آپ اوٹ ایس ایمبر نیشنل اسیمبلی آف پاکستان نوٹ فور ون پروونس نوٹ فور ون سیٹی اور آپ اگر سی پیک کی پروجیکس دیکھتے ہیں تو وہ سر سارے خالی ایک کچھ ایریا میں ہیں سر پشاور میں کوئی بھی کچھ نہیں ہوا وہاں پہ یہ جو اس وقت میرا تو گلہ دو چیزوں پہ ہے کہ آپ نے سی پیک میں جو آرنج ٹرین بنائی that was not legal سر کیونکہ وہ حق صدرن پنجاب کا تھا وہ آپ آپ لوگوں نے یا اس میں آپ نے اگر یہاں پہ سر ایک جو شکریہ نور علم خان صاحب شکریہ نور علم خان صاحب جی ایک ایک منٹ سر ساہی وال میں اگر آپ نے وہ پروجیکٹ فولا اور اس کے لیے آپ نے دیکھیں کوئی لے کا وہ آپ کو فیزبل ہوتا اگر آپ سن میں کرتے یا آپ گوادر میں کرتے کیونکہ وہ اس کے قریب ہے آپ نے سر یہاں پہ ساہی وال میں لگایا وہ ذری زمین تھی اس سے اٹموسفیر بھی خراب ہوگا وہ موسم بھی اور آپ اس کے لیے وہاں سے لاتے ہیں کوئی لہا سوٹ افریقہ سے تو سر ایسی چیزیں جو ہیں جو ملک کے لیے اچھی نہیں ہوتی وہ نہیں کرنی چاہیے اور اس پہ سوچنا چاہیے میں سر پھر بھی کہتا ہوں آج پھر کہتا ہوں کہ ذرا اس بجٹ میں غریب کے لیے سوچیں بجلی کو سستہ کریں ذرا آپ آٹھے گی اس کو وہ کریں اور سر یہ جو آخر میں مجھے وہ ہو رہا ہے کہ پولیس یہاں کے پولیس ہو یا جو پرزنیل جو یہاں پہ کام کرتے ہیں سر آپ کو پتے سر ان کو الاؤنسز نہیں ملتے ان کو آپ سیلریز دس پرسنٹ پہ کچھ بھی نہیں ہوتا خدا کی قسم ان کا گزارہ نہیں ہوتا سر کہاں سے یہ وہ گزارہ کریں گے تو میرا بانی خرمات ہے اس کو